بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل ایسے فیصل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بڑے نیر پنی سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیلکی بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے بعد ہمارے معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن وقائد کی کے ساتھ پہنچ کریں پیاری بہنوں اور بھائیوں جب عورت کی بغیر صحبت منی خارج ہو تو اسے غصر کرنا ہوگا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو پانی دیکھنے کی حالت میں غصر کرنے کا حکم لیا ہے امی ظلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو طلحہ کی بیلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول یقیناً اللہ تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا کیا جب عورت کو احتلام ہو تو وہ غصر کرے گی یا نہیں اس پر آپ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ عورت غصر کرے گی مگر جب وہ پانی دیکھے اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ پانی جو کہ منی ہے اسے دیکھیں تو غصر کریں امام بغوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غصر جنابت دو امور پیسے ایک کے ساتھ واجب ہوتا ہے ایک یہ کہ عسر تناسل کا اگلا حصہ عورت کے شرمگاہ میں غائب ہو جائے یا پھر مرد یا عورت سے چھلکنے والا پانی خارج ہو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والا کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنی تمام بہن اور بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ایسے فیصل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ